وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے استیفے کے بعد جہاں صوبے میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں وہیں پنجاب میں عثمان بزدار اور وفاق میں عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں اس بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں حضب اختلاف کی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں جبکہ حکومت کے اتحادی ناراضی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں یاد رہی کہ صوبہ بلوچستان میں ایک ایسے وقت میں تبدیلی آئی ہے جب وفاق میں وزیر اعظم عمران خان اور فوجی قیادت کے مابین نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تاجناتی پر اختلاف چل رہا تھا پاکستانی سیاست میں عمومی خیال یہی ہے کہ بلوچستان میں حکومت کا آنا اور جانا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا لہٰذا بلوچستان میں جام کمال کی حکومت جانے کو مینی خیز خیال کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ بلوچستان کی حکومنان جماعت بلوچستان عوامی پارٹی وفاق میں عمران خان کی اتحادی ہے اور ان کی حکومت بلوچستان عوامی پارٹی کی مدد کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی چنانچہ جام کمال کی حکومت جانے کے بعد اب اسلامباد میں یہ افواہیں زور پکڑے ہی ہیں کہ کیا پنجاب اور وفاق میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہونے والا ہے یاد رہے کہ وفاق کی طرح پنجاب میں بھی عمران خان کی حکومت اتحادیوں کی وساکیوں پر کھڑی ہے ملک میں مہنگائی کی حالیہ لہر اور پیٹرولی مسلوات میں اضافے نے پہلے ہی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے اور حزب اقتلاف کی جماعت عوام کی ناراضی کو حکومت مخالف تحریک کی صورت میں بدلنے کے لیے کوشہ ہیں پاکستان ڈیمکرائٹک مومن نے مہنگائی اور حکومتی مبینہ بد انتظامی کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاج شروع کر رکھے ہیں حزب اقتلاف کے جماعتیں جہاں حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا آغاز کیے ہوئے ہیں وہیں وہ حکومتی اتحادیوں کو بھی مشورہ دے رہی ہیں کہ پاکستانی عوام کے وسیط اور مفادنے تحریک انصاف کی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں سیاسی مبسلین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی بنیاد پر اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف تحریک کے علاوہ فوج کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بھی حکومت کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج ہے جس کے حل میں تاقیر ہر گزرتے دن کے ساتھ وزیر آزم عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے وفاق میں کپتان حکومت کے حالات قراب ہوتے دیکھ کر حضب اقتلاف کی جماعتوں نے حکومت گرانے کی تحریک دوبارہ کھڑی کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ مہنگائی کا جن حکومت کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت مخالف تحریک بن رہی ہے تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ حضب اقتلاف کی جماعتوں کے باہمی اتحاد کے بغیر یہ تحریک کارگر ثابت نہیں ہو سکتی سلیم بخاری کے باقال حضب اقتلاف کی جماعتیں دوبارہ سے متحد ہو رہی ہیں لیکن پی بس پارٹی کا پی ڈیا میں واپس آنا اب اتنا آسان نہیں ہے خصوصا جب الیکشن کا موسم شروع ہونے والا ہے اسی طرح مسلم لگنون کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس نے بھی اب اگلے الیکشن کے تیاری کرنی ہے اور اس وقت وہ کسی بڑی سیاسی جماعت کی تحادی بننا گوارہ نہیں کرے گی اپوزیسن جماعتوں کا خیال ہے کہ انہیں حکومت کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت خود ہی اپنے خلاف سازشوں میں مصروف ہے خیال رہے کہ کپتان حکومت کے جانب سے پیٹرولی مسلوات کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتوں سے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب ان مسلوات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں پیفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے پیٹرولی مسلوات میں مسلسل اضافہ مہنگائی اور اہم حکومتی امور میں مشاورت نہ کرنے کو جواز بنا کر اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے ناراضی کا اظہار کر رہی ہیں ایمکو ایم کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابل پانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے حکومتی اتحادی ہونے کی حیثیت سے ان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے ایمکو ایم کے ڈیپیٹی کنوینر وہ اسی مختل کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کا بوجھ ایمکو ایم پر بھی پڑھ رہا ہے وفاق اور پنجاب میں عمران خان کی ایک اور اہم اتحادی جماعت مسلم لیککاق بھی حکومت سے نالان دکھائی دیتی ہے اس معاملے پر پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری رزوی کہتے ہیں کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں گرتی ہوئی ساکھ اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکومت پر تمقیدی بیانات دے کر خود کو فاصلے پر لے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام کو چلانے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے حضب اقتلاف اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اہم امور پر انہیں اعتماد میں لینے کے عمل کی کمی رہی ہے جو کہ اتحادی جماعتوں کی دوری کی ایک بڑی وجہ ہے ان کے بقول مسلم لیگ کاف اور امکیم کے پاس حکومت کے چھوڑ کر دوسری طرف جانا آسان فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ کاف لیگ کا پنجاب میں مسلم لیگ نون اور امکیم کے لیے سندھ میں پیوز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی طرف جانا مشکل ہوگا اس حوالے سے سلیم بخاری کہتے ہیں کہ فاقی حکومت کی صابق اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل پہلے ہی حکومت سے علیہ جی اختیار کر چکی ہے اور پارلیمنٹ میں قلیل اکثریت رکھنے والی پی جی اے حکومت کو ایم کیو ایم آنکھیں دکھا رہی ہے اور کاف لیگ کے بیانات سے بھی لگتا ہے کہ سب اچھا نہیں انہوں نے کہا کہ اگر اتحادی فاصلہ اختیار کرتے ہیں تو وفاق اور پنجاب میں عمران خان کو اپنی حکومت برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا چنانچہ مہنگائی اور حکومتی اتحادیوں کے ناراضی کے شور میں پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں گمان کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے آغاز ہونے والا تبدیلی کا اگلا پڑاؤ پنجاب ہوگا جہاں تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے ہی ناراض جہاں گیر ترین گروپ یا مسلم لک کاف سے خطرہ ہے نون لک پنجاب کے صدر و رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ان کے جماعت پنجاب میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حامی نہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ترین گروپ اور مسلم لک کاف سے معاملات تیہ کر کے بتائے تو نون لک ساتھ دے گی دوسرے جانے پیپس پارٹی نے مسلم لک نون کی نمبر گیم مکمل کر کے رابطہ کرنے کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے خیال رہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی پر اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی کی اپنے عراقین دبے الفاظ میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں سلیم بخاری پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال پر کہتے ہیں کہ مسلم لک نون پنجاب میں حکومت گرانا نہیں چاہے گی اور اس حوالے سے مریم نواز کا بیان موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف افاق اور پنجاب میں اپنے پانچ سال مکمل کرے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لک کاف آپوزیشن کا ساتھ دے جو کہ ناممکنات میں نہیں البتہ مشکل ضرور دکھائی دیتا ہے تاہم پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری رزوی کے وقال ابھی تک یہ اشارے نہیں مل رہے کہ مسلم لک نون پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے البتہ پی بیس پارٹی کا موقف ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی وفاق میں عمران خان کی حکومت کو گرانے میں راہ ہموار کرے گی تاہم نون لک اسمبل کے نتیجے میں اندرونی خلفشار کا شکار دکھائی دیتی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لک نون میں اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان پارٹی سربرا کے جانشین کی جنگ چل رہی ہے اور اگر پنجاب میں عدم اعتماد ہوگا تو اصولی طور پر سوائی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز وزیراعلا بنیں گے جو مریم نواز کو قبول نہیں تاہم ایک بات تیہ ہے کہ بلوچستان کے بعد اگر وفاق میں بھی تبدیلی آنی ہے اس کا آغاز پنجاب میں تبدیلی سے ہوگا